یش راج فلمز کی سب سے بڑی فرنچائزی دھوم کے تین پارٹ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں فلم کے تینوں پارٹ نے باکس آفیس پر دھمال مچایا تھا فینس اس فرنچائزی کے چوتھے پارٹ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے انصار دھوم فور میں رنبیر کپور اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے اس فلم میں وہ چور بن کر پولیس کی ناک میں دم کرنے والے ہیں وہیں اب دھوم فور میں ایکٹریس کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے بولی ووڈ نیوز کے انصار جس میں خلاصہ ہوا ہے کہ میکرز رنبیر کپور کی پرانی کو سٹار کو ہی فلم میں لا رہے ہیں دھوم فور کو لے کر کئی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فلم میں شردہ کپور رنبیر کپور کے ساتھ سکرین شیئر کرنے والی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس فلم میں شردہ کپور کی انٹری ہو گئی ہے اور وہ فلم کے چور رنبیر کپور کے ساتھ رومانس کرنے والی ہیں رنبیر اور شردہ کے فینس اس خبر سے بہت خوش ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ دونوں پہلی بار فلم تو جھوٹی میں مکار میں ایک ساتھ نظر آئے تھے دونوں کی جوڑی نے باکس آفیس پر دھمال مچا دیا تھا اور فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی ایسے میں انمان لگایا جا رہا ہے کہ دھوم فور میں بھی دونوں ایکٹرز ہر کسی کو امپریس کر دیں گے حالانکہ کچھ فینس اس رپورٹ سے ذرا بھی خوش نہیں ہیں وہ رنبیر کپور کے ساتھ ایک بار پھر سے ترپتی ڈمری کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ فینس کا کہنا ہے کہ اس فلم میں رنبیر کپور کے ساتھ دیپکا پادکون کو لینا چاہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ دھوم فرنچائی جی کا پہلا پارٹ سال 2004 میں ریلیج ہوا تھا تب سے ہی ابھیشیک بچن اس فلم سے جڑے ہوئے ہیں فلم کے تینوں پارٹ میں ابھیشیک بچن پولس آفیسر بن کر چور کو پکڑتے دکھے ہیں پہلے پارٹ میں ویلین کے رول میں جان ابراہم دکھے تھے تو وہیں دھوم کے دوسرے پارٹ میں ابھیشیک بچن اور رتک روشن کی ٹکر ہوئی تھی فلم کے تیسرے پارٹ میں آمیر خان ویلین کے رول میں دکھے تھے اب دیکھنا ہوگا اس کے چوتھے پارٹ میں رنبیر کپور فینس کو امپریس کر پاتے ہیں یا نہیں